بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے کہاں پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جارہے ہوتے ہیں اتفاق سے راستہ بھڑک جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے حضرت صفینا رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں جنگل میں پہنچاتے ہیں آج کا مسلمان ہوتا ایمان پاس نہ ہوتا گھبرا جاتا رو بو دب دبا رات کی تاریکی کا سناٹا اس کے دل پر ایسا بیٹھتا کہ وہ گھبرا جاتا لیکن وہ ایمان والے ہیں اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں رات سے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں اندیشہ ضرور ہے کہ کہیں سے شیر نہ آجائے اور لقمیں اجل نہ بنالے طبعی طورب اور خوف ہے کہ اچانک دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے شیر گتا رہا ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو پائجامہ کیلہ نہیں تو ڈھیلہ ضرور ہو جاتا لیکن وہ محمد کے غلام ہیں موت کو بہت قریب سے دیکھا لیکن پھر بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے اوہ شیر اگر تُو نے تقلیب پہنچائی تو تیری شکایت جانتا ہے کس سے کر دیں گے حبیبِ قبریہ جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں گے شیر آیا اور تم ہلا کر پیٹ گیا کائنات کی تاریخ نے محمد کے غلام کے لیے اوہ دن بھی دیکھا جس کی فطرت تھی دریندگی جس کی فطرت تھی انسانوں کو فار کھانا جس کی فطرت تھی انسانوں کا خونچوس لینا اوہ محمد کے غلاموں کے سامنے اپنے ہاتھ پیروں کو جوڑ کر پیٹ گیا اشارہ کرنے لگا میری پشت پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں ہم سب کے آقا پوری کائنات کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہے رونک افروس ہے شیر جب ان کی مجلس میں آپ کو پہنچاتا ہے جب صحابے کرام دیکھتے ہیں کوئی شیر پر بیٹھ کر آیا ہے تو انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ جانتے تھے کہ کائنات کی حلش غلام ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل میں ایمان ہے ایمان نکل گیا انسان کی اولاد بھی اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں اسماع فی اسماع علق پہلے تو سن پھر تیری سنی جائے گی پہلے تو مان پھر اللہ ہے تیری اداعات میں کائنات کے سردے سردے کو درختوں کے پکتوں پکتوں کو اور سمندر کے قطر قطروں کو مجبور کر دے گا تو جب کہے گا اللہ یہ کام ہو جائے اللہ وہ کام کر دے گا من کانا للہ کانا اللہ شیر جب آپ کے مجلس میں پہنچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سفینہ کیا ہوا حضرت سفینہ پورا واقعہ سناتے ہیں اور کہاں میں نے آپ کے غلامی کا واسطہ دیا مسلہ در بغل قرآن پہ کفناتے ہیں نبی لبر مسلہ در بغل قرآن پہ کفناتے ہیں نبی لبر یدے کوئی جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا شیر فوراں جھو گیا اور اپے تم ہلانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ جانتے ہو اوہ شیر تم ہلا کر کیا کہہ رہا تھا اوہ شیر کیا میسیج دے رہا تھا کیا پیغام دے رہا تھا تو حضرت سفینہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسول اعلم اللہ اور اس کی رسول زیادہ جانتے ہیں علمنا منطقہ تیر اور تو پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام کو سکھائے گی آپ تو نبیوں کے سردار ہیں پرندوں کی زبان اور ان کی حرکتوں کو پہچاننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے یہ کہا کہ محمد علامو تو شیر نے کیا کہا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے کہا کہ جو محمد کا غلام میں شیر ہوں اس کا غلام کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ لوح کو بھی حوالے کر دے گا اور قلم کو بھی حوالے کر دے گا اب اور کہے گا اپنی تقدیر کو جس انداز میں لکھنا چاہے لکھنے اگر محمد کی غلامی پرسندگی آ جائے تو ایمان تو انسان کو یہاں تک پہنچاتا ہے ایمان تو انسان کو اللہ کے یہاں مقام دیتا ہے ایمان انسان کے جنت کے مسئلے کو حل کراتا ہے ایمان انسان کو دوزک سے بچاتا ہے انسان کے قبروں کے مسئلوں کو حل کرواتا ہے بلکہ میاں کہنے دو مضبوط ایمان تو انسان کو دین و دنیا دونوں کی سلخ روئی عطا کرتا ہے